کچھ عارتھک بھولیں بھی ہوئی ہیں اور وہ عارتھک بھولیں جو ہوئی ان میں سب سے بڑی بھول جو ہوئی وہ 1966 میں ہوئی جب بھارت کے پردان منطری نے دنیا کے دباؤں میں آ کر اور خاص کر امریکہ کے دباؤں میں آ کر بھارت کے روپے کا اومولین کیا بھارت کا روپیا 1966 کے پہلے تک امریکہ کے ڈالر کے لگ بگ برابر تھا آپ کو حیرانی ہوگی یہ جان کر 28 اکٹوبر 1949 تک بھارت کا ایک روپیا امریکہ کا ایک ڈالر کے برابر تھا 28 اکٹوبرAn1940 بھارت کا ایک روپیا بریٹین کے ایک اسٹرلنگ پاؤنڈ کے برابر تھا اور بھارت کا روپیا اسٹرلنگ پاؤنڈ اور ڈالر کے برابر تھا تو روپائی کی طاقت تھی اور کریش شکتی اس سمیں بہت تھی بعد میں بھارت سرکار نے امریکہ کے دباؤں میں آ کر اپنے روپائی کا اومولین کیا اور 1966 میں 3 جون کو روپے کا ایک ساتھ 57 پرتیشت افو مولین کر دیا گیا 57 پرسنٹ ڈیویویشن ہو گیا روپے کا پرنام کیا ہوا ڈالر 57 پرتیشت مہنگا ہو گیا روپیہ 57 پرتیشت سستا ہو گیا اور اس کے بعد ایک سلسلہ چلا کہ روپے کی قیمت گرتی ہی گئی گرتی ہی گئی گرتی ہی گئی گرتی ہی گئی اور مجھے آپ سے یہ بات کہتے ہوئے بہت دکھے تکلیف ہے کہ ہم نے جب روپے کی ملکہ آقلن کیا تھا جب سب سے پہلے بھارت آزاد ہوا تھا لگ بگ ایک روپیہ ایک ڈالر تھوڑے دن میں چار روپیہ ایک ڈالر پھر ساڑھے سات روپے ایک ڈالر پھر بارے روپے ایک ڈالر پھر ایک دن اچانک سے اکیس روپے ایک ڈالر پھر ایک دن پتا چلا بتیس روپے ایک ڈالر پھر اڑتیس روپے ایک ڈالر پھر 42 روپے پھر 46 روپے اور اب 48 روپے ایک ڈالر اور ایک دن تو 50 روپے ڈالر تک پہنچ چکا ہے اتنے روپے کی قیمت گر چکی ہے مانے آدادی کے پچھلے 63 ورشوں میں ہماری اپنی گلتی سے ہماری اپنی بھول سے روپے کا کتنا عبوملین ہوا ہے اگر ایک روپے ایک ڈالر کو دھیان میں رکھیں اور اب 50 روپے ایک ڈالر ہے تو روپے کا عبوملین لگ بگ 50 گنا ہو چکا ہے اور یہ روپے کے عبوملین کے 50 گنا ہونے کا مطلب روپے کی قیمت 5000 پرتیشت کم ہو چکی ہے اور یہ قیمت کم ہونے کا مطلب ہمارے اوپر ودیشوں کا کرجہ 50 گنا بڑھ چکا ہے اگر ہم نے 1947 میں ایک ڈالر کا کرج لیا ہو اب 2010 میں اس کو واپس کرنا ہو تو جب ہم نے کرج لیا تھا تو ایک روپیہ تھا ایک ڈالر اب کرج واپس دینا ہے تو جو ایک روپے کا کرج تھا اب وہ 50 روپے میں واپس ہوگا تو کرج 50 گنا بڑھا لیا کرج کا بیاج 50 گنا بڑھ گیا اور ودیشی کمپنیوں کو جو منافع یہاں سے ہو رہا ہے وہ 50 گنا بڑھ گیا کیونکہ ڈالر 50 گنا طاقتور ہو گیا یہ بہت بڑی آرثک بھول ہم نے کی 1966 میں اور اس بھول کو لگاتار ہونے دیا اور ہوتے ہوتے آج روپیہ اتنا کمزور ہو گیا دنیا کا کوئی دیش اپنی کرنسی کی طاقت کو کم نہیں ہونے دیتا لیکن بھارت نے اپنے روپائی کی طاقت کو اتنا کم ہونے دیا یہ آرثک بھول ہم سے بہت بڑی ہوئی اور اسی طرح کی ایک آرثک بھول پچھلے ترے سکھ برشوں میں ہم سے ہوئی 1991 میں جو کل میں آپ سے کہہ رہا تھا وہ یہ کہ ودیشی کمپنیوں کے لیے سارے دروازے ہم نے کھول دیے جس ودیشی کمپنی کو بھارت سے بھگایا تھا 1942 میں جس ودیشی کمپنی کے لیے ہم نے نعرہ لگایا تھا بھارت چھوڑو آج ان ودیشی کمپنیوں کو ہم دروازہ کھول کے واپس بلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں واپس آؤ اور بھارت کو لوٹ کر چلے جاؤ تو جو کمپنی گئی تھی وہ پھر واپس آ گئی اور اکیلی نہیں آئی ہے اب ہزاروں کمپنی آئی ہیں پہلے ایک کمپنی کو بھگاتے رہے دھائی سو سال تک اب پانچ ہزار کمپنیاں آ گئیں ان کے لیے ادھاری کرن کی نیتی وحشوی کرن کی نیتی اور ان کمپنیوں نے اندھا دھند لوٹنا شروع کیا ہے اس دیش کو اور لاکھوں کروڑوں روپائی کی سمپتی لے جا رہے ہیں یہ بات میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں